السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے کہ تم میں بہترین وہ لوگ ہیں جن کا اخلاق اچھا ہے اس روایت کو امام مسلم نے صحیح مسلم میں روایت کیا ہے اسی طرح حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال ہوا کہ کون سی چیز ہے جو سب سے زیادہ لوگوں کو جنت میں داخل کرنے کا باعث ہوگی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کا تقوی اور اچھا اخلاق پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا وہ کون سی چیز ہے جس کی وجہ سے کسرت سے لوگ جہنم میں جائیں گے آپ نے فرمایا موہ اور شرم کا اس روایت کو امام ترمزی نے روایت کیا ہے سنن ترمزی میں درجہ صحیح کی یہ روایت ہے اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد پاک ہے کہ روز قیامت مومن کے ترازوں میں خسن اخلاق سے زیادہ بھاری کوئی چیز نہیں ہوگی اور یقینا اللہ تعالی بدگو یعنی کہ جس کی زبان گندی ہو اور بد کلام آدمی بدگو اور بد کلام آدمی اس پر ان پر ناراض ہوگا اس روایت کو سنن ترمزی میں روایت کیا گیا ہے اور یہ بھی درجہ صحیح کی روایت ہے یہ بتانا آپ کو بڑا ضروری ہے کہ میرے بھائیوں اور میری بہنوں معاشرے میں جو ہم دیکھتے ہیں نا جس ماحول میں رہتے ہیں اس کام پر اثر ہوتا ہے جو ہمارے دوست احباب ہیں ان کا بھی ہم پر اثر ہوتا ہے گھر والوں کا بھی ہوتا ہے تو کوشش یہ کریں کہ اگر آپ کو ایسا ماحول ملا جس کی وجہ سے اب آپ کو یہ احساس ہو گیا ہے کہ زبان گندی ہو گئی ہے تو اس کو اچھا رکھیں کوشش کریں کہ آپ کی زبان سے کسی کو تکلیف بھی نہ پہنچے اور آپ کی زبان بھی اچھی ہو گالی گلوچ کرنا تو تڑاک کرنا بدتمیزی کرنا بدتہذیبی کرنا ان سے بچیں مشکل ہو جاتا ہے کبھی انسان کا جس ماحول میں رہتا ہے لیکن کوشش کریں کوشش تو کریں آپ نے تو پہلی ہتھیار ڈال دی ہیں ہتھیار نہ ڈالیں کوشش کریں کوشش کرنے کا بھی بڑا ثواب ہوتا ہے اور کوشش اس نیت سے کریں کہ میں نے یہ کام کرنا ہے اس نیت سے نہیں کریں کہ بھئی کوشش تو کر رہا ہوں پر ہوتا نہیں نہیں آپ نے اپنی طرف سے بلکل اپنے آپ کو پوزیٹیف رکھنا ہے مصبت رکھنا ہے منفی سوچ کے تحت کام نہیں کرنے تو اب آپ یہ دیکھیں کہ آپ کی یہ محنت جو ہے اس کا ثواب کتنا زیادہ ہے کہ روز قیامت مومن کے ترازوں میں اس کے سکیل میں جب عامال ہوں گے تو حسن اخلاق سب سے بھاری ہوگا اور اسی طرح اللہ تعالیٰ کی ناراضی سے بھی بچ جائیں گے کہ آپ اگر اچھے اخلاق والے ہوں گے اچھی زبان والے ہوں گے اس لیے میں بہت سارے جو طالب علم ہیں ان کو منع کرتا ہوں ایسے لوگوں کی مجلسوں میں جانے سے اور ایسے لوگوں سے دین کا علم خاص طور پر سیکھنے سے جن کی زبانیں خراب ہوں جو بدگو بھی ہوں بدکلام بھی ہوں گستاخ بھی ہوں کیونکہ ہوتا کیا ہے کہ جب آپ ایسے شخص کی محفل میں بیٹھتے ہیں اور ایسے شخص سے علم لیتے ہیں اور خاص کر کے دین کا علم جو سب سے زیادہ اہم علم ہے تو پھر آپ کے اندر وہ علم اس گندگی کے ساتھ داخل ہوتا ہے کہ آپ اسے بیان کرتے ہوئے بھی پھر شائز تک اختیار نہیں کرتے ہیں پھر آپ میں اگر طبیعت میں بھی وہی پن ہے جس سے آپ علم حاصل کر رہے ہیں تو آگے جس انداز سے آپ علم بیان کریں گے وہ ہو سکتا ہے نفع کے بجائے لوگوں کو دین سے متنفر کر دیں اس لیے ضروری ہے کہ اچھے لوگوں میں بیٹھ کر دین کا علم حاصل کریں وہ جن کی اخلاق برے ہیں زبانیں گندی ہیں جنہیں اس کے علاوہ اور کوئی کام ہی نہیں ہے کہ دوسروں پر صرف کیچڑی اچھالتے رہتے ہیں اپنی مجلسوں میں ایسے لوگوں سے بچیں کیونکہ پھر آپ نے علم کے ساتھ یہ کیچڑ بھی لے لینا ہے پھر آپ خالص علم نہیں بیان کریں گے پھر آپ جب حدیث بیان کریں گے تو آپ کسی پہ نکتہ چینی کریں گے کسی کا نام لے لیں گے آپ دیکھیں نا سوشل میڈیا پہ یہی تو ہو رہا ہے یہی تو لوگ کر رہے ہیں کہ بغیر کسی کے نام کے کچھ بناتے نہیں کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ آگے آپ لوگوں کا ذہن بھی یہی بنا ہوا ہے کہ اگر کسی کا نام لے کے کلپ نہ بنائی یا کسی کی تصویر نہ لگائی تو وہ چلے گی نہیں اور اگر آپ نے ایسا کر دیا تو وہ چل بھی پڑے گی اور اس کے جو مخالفین ہوں گے نا وہ بھی اس کو فروغ دیں گے اور اس کے جو چاہنے والے ہوں گے وہ بھی آ کے دیکھیں گے کبھی ہمارے شیخ نے ایسا کیا کہہ دیا اور وہ اس کو ڈیفینڈ کریں گے پھر آپ کے چاہنے والے آپ کو ڈیفینڈ کریں گے اور اس شخص کے وہ مخالفین جو نہ آپ کو چاہتے ہیں نہ اس کو چاہتے ہیں تو وہ بھی پھر بیچ میں کوت پڑیں گے تو وہ ایک چل پڑے گی تو مقصد کیا ہے علم کا بانٹھنا یہ نہیں کہ میری چیز وائرل ہو جائے اب مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے کبھی کسی کو اگر اصلاح کے لیے جواب دیا تو جو کہ ذہن یہ بن گیا ہے نا لوگوں کا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم تو وائرل کرنے تھوڑی بیٹھیں ہمارا کام ہے کہ یہ بات آپ تک پہنچ جائے جس نے اصلاح کرنی ہے کر لے گا جس نے نہیں کرنی وہ بھانے ڈھون لے گا لیکن آپ سے گزارش یہی ہے کہ آپ نے اپنے اوپر محنت کرنی ہے اور ان لوگوں سے بچنا ہے جو بد اخلاق ہیں بد گو ہیں بد کلام ہیں اور ان لوگوں سے بچنا ہے جن کا سارا وقت ایک ہی کام ہے کہ دین کم باٹھتے ہیں اور لڑاتے زیادہ ہیں بارہ اسی طرح میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا مومن اپنے امدہ اخلاق سے راتوں کو قیام کرنے والے روزے دار کے کا مقام حاصل کر لیتا ہے یعنی وہ شخص جو دن بھر روزہ رکھتا ہو اور راتوں کو قیام کرتا ہو اتنی محنت کرتا ہو اپنی عبادت میں تو ایک اچھے اخلاق والا مومن اس مقام کو حاصل کر لیتا ہے یہ روایت بھی درجہ صحیح کی ہے اور سنن ابی دعوت کی روایت ہے اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد پاک ہے کہ ایمان میں کامل ترین وہ مومن ہے جس کا اخلاق سب سے اچھا ہے تو اخلاق کا اچھا ہونا ایمان کے تکمیل کی علامت ہے ایک مومن کے مومن ہونے کی علامت ہے اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ روز قیامت میرے سب سے زیادہ قریب وہ لوگ ہوں گے جن کا اخلاق سب سے عمدہ ہوگا جن کے پہلو نرم گداز ہیں وہ دوسروں کے ساتھ محبت و الفت سے پیش آتے ہیں اور دوسرے ان کے ساتھ الفت و محبت کا رویہ رکھتے ہیں اس روایت کو المعجم الاوسط میں روایت کیا ہے امام طبرانی کی یہ کتاب ہے اور اسی طرح اسے ترغیب میں بھی روایت کیا گیا ہے یہ درجہ صحیح کی روایت ہے اور بعض جگہ یہ حسن پر ہے لیکن حسن لی غیر ہی پر ہے اچھا اسی طرح اللہ ماہ ابن اثیر ایک تو ہے نا ابن کثیر کاف سے ایک ابن اثیر ہے الف سے بلکہ اگر عربی والا لکتہ ابن الاثیر ہے دراصل ان کا عربی والا نام تو ابن الاثیر رحمت اللہ علیہ انہوں نے بھی ایک کتاب لکھی انہایا ایک تو ابن کثیر کی ہے نا البدایہ و انہایا ایک ابن اثیر کی ہے انہایا اس میں وہ یہ جو الفاظ آتے ہیں نا اس روایت میں الموطعون اکنافر اس کا مفہوم یہ وہ بیان کرتے ہیں کہ یہ التطویہ سے نکلا ہے جس کا معنی ہے بچھانا ہموار کرنا نرم کرنا اور یہ ایسے بستر کو کہتے ہیں جو نرم و نازک اور سونے والے کے لئے آرام دے ہو اور اکناف سے مراد ہے پہلو اور اس کی پھر تفصیلات جو ہے نہایہ میں آتی ہیں بالا تو چنانچہ اس کا مفہوم یہ ہوا کہ وہ لوگ قیامت کے دن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب ترین ساتھی ہوں گے جن کے پہلو نرم و گداز اور آرام دے ہیں ان پہلووں میں آنے والا کسی تکلیف سے دوچار نہیں ہوتا تو یہاں پہلووں سے مراد کیا ہے ان کی رفاقت میں ان کی مجلسوں میں ان کی صحبتوں میں آنے والے لوگ وہ ہوتے ہیں جو ان سے کسی تکلیف سے دوچار نہیں ہوتے وہ کسی کو تکلیف نہیں پہنچاتے اس لئے لوگ ان کے ہاں آرام محسوس کرتے ہیں اس لئے وہ ان سے محبت بھی کرتے ہیں اور وہ بھی لوگوں سے محبت کرتے ہیں اچھا اسی طرح میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ امدہ اخلاق کا مالک انسان روز قیامت مجھے تم میں سب سے زیادہ محبوب اور میرے سب سے زیادہ قریب ہوگا لیکن بد اخلاق آدمی بد خلق آدمی بد زبان آدمی اور متفہیق آدمی یہ ایسا انسان روز قیامت مجھ سے سب سے زیادہ دور ہوگا اور میرے نزدیک سب سے زیادہ مبغوظ ترین ہوگا تو صحابہ کرام نے ارس کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ سثارون اور یہ متشدقون کا مفہوم تو ہم سمجھ گئے ہیں یہ آپ نے جو لفظ استعمال کیا یہ متفہیق یہ کون لوگ ہوتے ہیں کہ بھئی ایک تو بد خلق ہو گیا اور ایک بد زبان ہو گیا تو یہ کیا ہوا تو آپ نے فرمایا کہ اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو تکبر کرتے ہیں چاہے کسی میدان میں ہوں اگر اللہ نے انہیں علم دے دیا ہو تو وہ اس چھوڑ کرتے رہتے ہیں کہتے ہیں جی اپنی طرف سے کوشش کر رہتے ہیں آپ کا بھائی اس کی تو یہ ویڈیو جی بڑی وائرل ہو گئی ہے ہمیں تو پتہ ہے نا ان کا ہم نے تو انہیں ایسے کر دیا اور ہم نے تو ان کی کتابیں دیکھی ہیں ہم نے ہم نے وہ ہم اور میں کے گھوڑے سے اترتا ہی نہیں تو اس کے اندر اپنے علم کی وجہ سے یا کوئی اور مرتبہ اللہ اسے دنیا میں دے دے تو غرور آ جاتا ہے تکبر آ جاتا ہے تو ایسے شخص ایسا شخص حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نزدیک مبغوث ترین بھی ہے اور قیامت میں حضور سے دور بھی ہوگا اب فیصہ آپ کے ہاتھ میں کہ آپ کس کیٹیگری میں آنا چاہتے ہیں اور یہ روایت بھی درجہ صحیح کی روایت ہے سنن الترمزی کی روایت ہے اسی طرح حضرت عبداللہ عبر مبارک رحمت اللہ علیہ خسن خلق کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ اس سے مراد دوسروں کے ساتھ خندہ پیشانی سے پیشانا اچھے سے پیشانا احسان و بھلائی اور جود و کرم کا مظاہرہ کرنا کہ لوگوں پر کریم بننا کرم کرنا لوگوں کے اوپر احسان کرنا بھلائی کرنا لیکن جتلانا نہیں وہ تکبر کی کیٹیگری آگئی یہ معاملہ رکھنا ہے اور لوگوں کو تکلیف دینے سے بچنا یہ معاملہ ہے یہ بھی جامعہ ترمزی میں حضرت عبداللہ ابن مبارک کی تفصیل بہرحال امام ترمزی نے بھی اس کی تشریح میں یہی فرمایا ہے جامعہ ترمزی میں کہ وہ شخص جو لوگوں پر زبان درازی اور بدزبانی کرتا ہے اس سے مراد وہ شخص ہے یہ وہ شخص ہوگا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دور ہوگا اور حضور کے نزدیک زیادہ سب سے زیادہ مبغوث ترین ہوگا تو ان روایات کو آپ کے سامنے جمع کرنے کا مقصد یہ ہے کہ دیکھو بھائیوں اور میری بہنیں رمضان کا مہینہ بھی آرہا ہے اس میں زبانوں کی حفاظت بہت ضروری ہوتی ہے روزے کو خراب بھی کر دیتی ہے اس کے سواب میں کمی بھی لے آتی ہے تو ہم نے جہاں اپنے جسم کو بہت ساری چیزوں سے روکے رکھنا ہے کھانے پینے سے بچنا ہے کیونکہ اللہ کا حکم ہے اسی طرح اپنے باطن کی اصلاح بھی کرنی ہے جیسے ظاہر کی اصلاح کرنی ہے باطن کی بھی کرنی ہے تو یہ تمام معاملات ہمارے ظاہر اور باطن دونوں میں آتے ہیں اللہ تعالیٰ ہدایت دے میں بھی گناہگار آدمی ہوں اللہ سے معافی کا خواستگار رہتا ہوں ہمیشہ استغفار کرتا ہوں لغزشیں ہیں بندے سے ہوتی رہتی ہیں اللہ معاف کرے اللہ تعالیٰ ہم سب کی گناہوں کو بخش دے ہماری عبادتوں کو قبول فرمائے بہرحال اپنا اور اپنوں کا بہت خیال رکھئے گا نماز کی پابندی کیجئے گا قرآن کریم کی تلاوت ترجمہ کے ساتھ سمجھ کر السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اور آپ کی سہولت کے لیے ووٹس ایپ کا گروپ بھی بنا ہوا ہے اور ٹیلی گرام کا چینل بھی بنا ہوا ہے دونوں کی لنکس ڈسکرپشن میں موجود ہیں اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کے آئیکاؤن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوئن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کومنٹ کرنا نہ بھولیں